ہلو فرنڈز میں ہوں آپ کا دوست لوکارڈو اور امید کرتا ہوں کہ سب ہی ٹھیک ہوں گے ویلکم ٹو ما یوٹیوب چینل اور آج ہم جس ٹوپک پر بات کریں گے وہ ہے کہ وچ فروٹس آر گوڈ فور گیننگ مسل اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیے گا اور دوستو آپ کو یہ نام سن کر بہت سے جو ہے فروٹس آپ کے ذن میں آ رہے ہوں گے کہ ہو سکتا ہے یہ فروٹ یا یہ فروٹ یا ہو سکتا ہے جو بوڈی بیلڈرز فروٹس کھاتے ہیں وہ فروٹس بھی جو ہے وہ مسل گیننگ کے لیے کام کرتے ہیں تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون کون سے فروٹس ہیں تو سب سے پہلے تو میں بات کروں گا بناناز کی جنہیں ہم اردو میں کیلے بھی کہتے ہیں یہ جو کیلے ہوتے ہیں یہ انسانی جسم کے سائز گیننگ کرنے کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتے ہیں اور یہ بہت ہی ایک اچھا پروڈکٹ مانے جاتے ہیں جتنے بھی بوڈی بیلڈرز ہیں جتنے بھی فٹنس لور ہیں یا جتنے بھی سپورٹس مین ہیں وہ بناناز ضرور کھاتے ہیں اور دن میں لازمی چھے سے آٹھ دس بارہ اتنے بناناز کھاتے ہیں اس کا جو ملک شیک ہے اگر ہم بنانا کا ملک شیک بنا کے پیتے ہیں تو وہ بھی ہمارے لیے اور زیادہ بیٹر ہے سائز گیننگ کرنے کے لیے اس کے بعد میں بات کرتا ہوں اپلز کی اپلز بھی انسانی جسم کا سائز گیننگ کرنے میں مدد کرتے ہیں انسانی جسم کو گروہ کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ انسانی جسم کا جو بلڈ لیول ہے جو بلڈ سرکولیشن ہے اسے بھی بیٹر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جسے مہنگو کہتے ہیں یعنی عام وہ بھی ہمارا سائز بہت ہی اچھا کرتا ہے لیکن وہ صرف گرمیوں میں ملتا ہے یعنی گرمیوں کا سیزن ہوتا ہے وہ اپنے سیزن میں ملتا ہے لیکن جو بنانا ہے وہ ہمیں بارہ ماہ جو ہے میسر ہوتا ہے دوستو مینگو اور وارٹر میلن یہ دونوں چیزیں جو ہے وہ گرمیوں کے پروڈکٹ ہیں گرمیوں کے سیزن میں ہمیں میسر ہوتی ہیں لیکن یہ دونوں ہی انسانی جسم کا بلڈ سرکولیشن پلس انسانی جسم کا مسل ماس گین کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند اور مفید ثابت ہوتی ہیں دوستو یہ تین چار بیسک اور مین فروٹس ہیں بناناز ایپل پیچیز مینگو وارٹر میلن یہ چار پانچ مین فروٹس ہیں جو انسانی جسم کے مسل گیننگ کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوتے ہیں اور ان چیزوں کو جو ہے وہ استعمال کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں حرض کریں کہ آپ ورک آؤٹ کرتے ہیں یا ایکسرسائز کرتے ہیں گھر میں کرتے ہیں یا آپ جم میں کرتے ہیں تو ورک آؤٹ کرنے کے بعد یا ایکسرسائز کرنے کے بعد یا جو بھی آپ ورزش کر رہے ہیں اسے کرنے کے بعد آپ نے جتنے بھی کاربز ہیں کاربز انہیں کہتے ہیں جو مسل گیننگ کرنے کے پروڈکٹس ہوتے ہیں انہیں ہم کاربز کہتے ہیں انگلیش میں اور یہ کاربز جو ہے ہمیں لوڈ کرنے چاہیے ایکسرسائز کرنے کے بعد ورک آؤٹ کرنے کے بعد یعنی جس میں بنانا پوٹیٹوز مینگو وارٹر میلن یہ سبھی چیزیں جو ہے وہ اس میں آ جاتی ہیں اور یہ ورک آؤٹ کرنے کے بعد ہمیں کھانی چاہیے اس کے ساتھ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اسے صحیح طریقے سے یعنی ہمیں ورک آؤٹ کے بعد کھاتے ہیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا ہم صحیح طریقے سے اگر ڈائٹ کھا رہے ہیں اسے اچھے طریقے سے عمل میں لارہے ہیں تو ہمارا جو ہے اچھا اور صحیح طریقے سے 100% ریزلٹ ملنے مل سکتا ہے تو دوستو امید کرتا ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ثابت ہوئی ہوگی مزید انفرمیٹیو ویڈیوز کے لئے جو ہیلتھ ریلیٹیڈ ہیں میرے اس یوٹیوب چینل پر وزٹ کیجئے گا اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے گا ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹوپی کے ساتھ پیس آوٹ